اس دن میں نے جس دن دارلوم بنا ہے اس دن سے لے کر قیامت تک جتنے طلبہ علماء وہاں پڑھنے والے ہیں تو فرماتے ہیں کہ وہ جو ہے ہر ایک کو اس میں سے دودھ گلاس بھر بھر کر نکال رہے ہیں اور اپنے ہاتھ سے پلا رہے ہیں اور لمبی قطار ہیں یہ قطار میں صرف وہی طلبہ کھڑے ہوئے ہیں جو قیامت تک وہاں سے علم کی سہرابی کرنے تھے وہ قوان جس کی نشاندہ ہی خواب میں ہوئی تھی آج بھی وہاں موجود ہیں لوگ پانی وانی پیتے ہیں اور دودھ کی تعبیر علم سکھی جاتی ہے کہ گوئے آپ ان کے ذریعے سے علم پورے دنیا میں تقسیم ہو رہا ہے اسی کے ساتھ ان گزرگان دین کی قبریں حضرت سید عابد حسین الحاج عابد حسین صاحب جو سب سے پہلے جنہوں نے اس دارلوم دیوبند کی بنیاد رکھی اور حجت علیہ السلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ جن کے نام عام طور پر آپ نے سنے اس سے پہلے مجلسوں میں سنائے گئے تو ان کے مزارات پر جو حاضری ہوئی اللہ اکبر آج بھی ایسے لگتے ہیں کہ واقعی وہ تھوڑے تھک گئے تو سوچ رہے ہیں ابھی اٹھنے والے ہیں حجت علیہ السلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ انہی کے پڑوس میں جو ہے ان کے محنتوں کوششوں کاروشوں سے اس چمنے ہندوستان میں علم کی جو خوشبویں پھیلی ہیں ان کی وراست کو سنبھالنے والے بڑے اکابری انہی کی قدموں میں حضرت شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن رحمت اللہ علیہ لیٹے ہوئے ہیں انہی کے پڑوس میں حضرت شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ انہی کے پڑوس میں لیٹے ہوئے ہیں یہ استاذ شاگر حضرت حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتی رحمت اللہ علیہ کے پنکل قدموں کے پاس یعنی بایتی کو ان کی قبریں اور مزارات اور وہی پر پھر حکیم الاسلام حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ علیہ اور ان کے فرزند حضرت مولانا سالم صاحب اور مولانا اسلم صاحب کی قبریں وہی پر اور پھر انہی کے پاس وہاں پر حضرت مولانا ارشد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا اساد صاحب مدنی رحمت اللہ علیہ جو حضرت معنی عرشد مدنی کے بھائی ہوتے ہیں وہیں پڑھو اس میں وہ بھی آرام فرمان ہیں وہیں پر یہ بڑی بڑی شخصیات ہیں جن سے پورے دنیا میں علم کی روشنی پھیلی اور اللہ تعالی نے ان کو جو ہے پورے دنیا میں علم کو پھیلانے کا ذریعہ بنایا وہاں پر حضرت معنی شبیر رحمت صاحب عثمانی حضرت معنی وحید الزمان صاحب کیرانوی حضرت معنی اعزاز علی صاحب شیخ العرب والعدب اور یہ بڑے بڑے اکابری مزار قاسمی کے نام سے بازبتہ ہے قبرستان بنا ہوا ہے وہاں پر جھنڈ رہتی ہے زیارت کرنے والوں کی عیسال سواب کرنے والوں کی اور بڑے انوار و برکات ہیں میں آپ کو یہ ناموں کے ذریعے بتانا چاہ رہا ہوں انہوں نے دنیا میں اللہ کا نام روشن کیا آج بھی ان کا نام روشن ہو رہا ہے اور زندگی میں اتنا نام نہیں پھیلا تھا جتنا ان کے وفات کے بعد اللہ نے پھیلا دیا اس کے بعد حاضری ہوئی رائے پور رائے پور جو ہے یہ علم کا پڑا مرکز اور گہوانا رہا ہے رائے پور میں آپ نے بڑی شخصیات کا نام فضائل عامال میں حضرت شیخ نے بار بار یہ دو شخصیتوں کا نام ذکر فرمایا ہے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ اور اسی طرح سے حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ بڑی شخصیات تھی جو دراصل ان کا تعلق کیا کہنے کہ کیسی بڑی شخصیتوں سے تھا انہوں نے جو ہے بیعتیں حاصل کی تھی بڑے بڑے اہل اللہ سے اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے علم کا ڈنکا پورے دنیا میں بجا دیا ان قضرگوں کے ذریعے سے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہ تو آخری عمر میں یہ وفات پانے کے بعد پڑوس میں چلے گئے تھے وہیں پر ان کی وفات ہو گئی لیکن حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ آج بھی ان کی مزار رائے پور میں ہے الحمدللہ وہاں پر حاضری ہوئی اللہ اپاکم پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے آج بھی ایسا دیکھ کر لگتا ہے کہ ابھی اللہ کی رحمت ان پر برس رہی وہاں ان کی خانقہ آج میں ماشاءاللہ حاضری ہوئی تو حضرت پہلے حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب رائے پوری تھے ان کے بعد شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمت اللہ علیہ تھے ان کے بعد حضرت مفتی عبد القیوم صاحب رائے پوری تھے اور اب اس وقت جو ہے حضرت مولانا عطیق صاحب رائے پوری یہ حضرت مفتی عبد القیوم صاحب کے داماد وہاں پر بیٹھے ہوئے ان کی مجلس میں جب حاضری ہوئی اور ماشاءاللہ رقعتامیز دعا ہوئی بڑی طبیعت متاثر ہوئی کافی دیر تک ان کی خدمت میں بیٹھنا ہوا اور انہوں نے یہی باتیں بتائی کہ واقعی بزرگوں نے جو محنتیں کی ہے بس ہم تو صرف زبان سے تذکرے ہی کر سکتے ہیں انہوں نے کہا ہم تو یوں ہی بیٹھے لوگ بچارے آتے ہیں کسی کو کلمہ نہیں آتا ہے نماز نہیں آتی ہے کسے پوچھا جائے کہ لا الہ الا اللہ کیا مطلب ترجمہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے ابھی تک کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو اپن بھی غور کرو بھائیو اپنے میں بھی کتنوں کو ایسا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا ترجمہ ہوتا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے ایسا ترجمہ سمجھ کر پڑھنا حضرت فرما رہے تھے حضرت مونہ عطیق سال ان کی خانقہ میں جب بیٹھنا حاضری ہوئی تو فرما رہے تھے کہ ایسا ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے لا الہ الا اللہ بھلے تو بھلو کیا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری اور سچے رسول ہیں ایسا سب کو بولنے آنا اس کا ترجمہ کرنے آنا حضرت فرما رہے تھے یہ تو ضروری ہے ورنہ اگر خالی آپ کو کلمہ پڑھے آرہا تو یہ تو موبائل بھی پڑھ رہا ہے تو موبائل کو کبھی ترقی ہوئی کیوں نہیں ہوئی اسے پڑھنا آتا ہے بس سمجھنا نہیں آتا ہے اور آپ کو دن بہ دن جو ترقی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے آپ کو پڑھنا بھی آتا ہے اور سمجھنا بھی لیتا ہے یہ ہے فرق ورنہ توتے کو رٹھا دے تو توتہ بھی رٹھ لیتا ہے ہم سمجھ کر کے پڑھتے ہیں کلمہ طیب آرہا اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ یہ ہے ہم میں اور عام مخلوق بڑی اچھی انہوں نے مثال دی ورنہ تو کہے موبائل بھی بول رہا ہے آج کم تھا یہ ہے بڑی بات اس کے بعد وہاں سے حاضری گنگوہ میں ہوئی گنگوہ میں قطب عالم حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکہی رحمت اللہ علیہ کے جو ہے خلیفہ ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ ان کے خانقہ میں بھی حاضری ہوئی جہاں وہ بیٹھتے تھے درس حدیث دیتے تھے ذکر اللہ کرتے تھے اور ان کی مزار بھی بنی ہوئی ہے بالکل تنہ آپ آرام کر رہے ہیں رسول اتقیاء رئیس المحدثین والفقہاء ان کے مزار پہ آج بھی لکھا ہوا ہے تنہ پڑے ہوئے ہیں اللہ پاک کروڑ و رحمت نازل فرمائے خود تو قبر میں چلے گئے پورے دنیا کو چمکا کے چلے گئے وہاں ان کے مزار پر حاضری ہوئی انسان سباک کر کے ترقی درجات کے لئے ان کی اور اپنی اصلاح کی بھی اللہ سے دعا مانکے پھر حضرت شاہ عبدالقدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اولیاء میں سکھے ہوئے وہاں پر بھی حاضری ہوئی گنگوہ اور مختلف علماء کرام سے ملاقات کر کے پھر تھانہ بھون حاضر ہوئی تھانہ بھون میں ابھی جن کا قدشتہ تذکرہ ہوا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تھانوی بولے تو تھانہ بھون کے رہنے والے وہ گاؤں میں ہم لوگ پہنچے مغرب کے نماز کے بعد تو وہاں پر ان کے باق میں ہی حضرت کی وہاں پر تدفین عمل میں آئی تو وہاں تو ماشاءاللہ پہر ہے یہاں پر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ اور وہی پر حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ انہی کے حافظ زامی شہید رحمت اللہ علیہ یہ جو یہ جنگ آزادین ہے جن کو گولی ماری گئی اور اس میں وہ شہید ہوئے کہتے ہیں کہ رات و رات ان کو شاملی کے میدان سے لاکر اسطحانہ بھون میں ان کے باق میں دمان کر دیا گیا حضرت زامی شہید رحمت اللہ علیہ اور انہی کے ساتھی حافظ عبداللہ یا عبداللہ انہی کے ساتھ وہاں پڑوس میں مطفول اور پھر اسی کے ساتھ وہاں پر جو ہے حضرت فاروق رحمت اللہ علیہ یہ جو حضرت میاجی حضرت میاجی جن جانوی رحمت اللہ علیہ جن کا تذکرہ بار 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 کرتا رہا ہوں دل یہ چاہتا ہے کہ ہمارے ہر سالک کے دل دماغ ذہن میں ایک ایک کے نام رس بس جائے کم سے کم اپن یہ کریں میں ابھی وہاں تصورات کر رہا تھا میں تو میں سوچ رہا تھا یا اللہ ایک ایسے اولیاء کاملی نے یہ حضرت میاجی جن جانوی رحمت اللہ علیہ یہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ حافظ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ اللہ تعالی نے وہاں پر حاضری کا موقع آیت فرمایا تو وہ تھانہ باون میں آج بھی وہاں پر آرام فرما رہے ہیں اللہ تعالی ان کے مرقدوں پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے یہ اتنے متقی لوگ تھے کہ انہوں نے اپنی ذاتی زمین جو تھی ان کے باغات تھے باغات میں انہوں کی تدفین عمل میں آئی اور انہوں نے یہ وسیعت نے کی کہ ہمارے مرنے کے بعد یہاں پر جو ہے جو لوگ یہ خانقہ سے جڑے ہوئے وہ لوگ جیسے ہوتے ہیں اپنے اپنے قبرستان تو ان لوگوں کو یہاں جوڑا جائے چونکہ عام لوگوں کا اگر قبرستان بنا جائے تو ہو سکتا ہے سبھی لوگ جب آئیں گے تو بدتیں قائم کر لیتے وہاں جتنی قبریں ہم نے دیکھی آپ حیرت کریں گے ایک بالشتے سے زیادہ کوئی قبر اوچی نہیں اور پوری قبر صرف مٹی کی بنی ہوئی اس پر کچھ نہیں یہ ساری قبر آج بھی یہ آج اس کے بعد جب خانقہ گئے تھانہ بھون میں تھانہ بھون میں مسجد جو ہے وہاں شاہ عالم کی رحمت اللہ علیہ کے زمانے کی بعد شاہ عالم کی بنی ہوئی مسجد ہے اس میں جو خانقہ تھی جہاں پر پڑھنے کے لئے حضرت حاج عمداد اللہ مہاجر مکی حافظ زام شہید اور جو حضرت حاجی فاروق صاحب کا تذکرہ کیا گیا ہے یہ بزرگان دین پہلے وہاں رہتے تھے اس مسجد میں تقریبا ایسے بچپن کمرے ابھی بھی وہ کمرے کی شکل حید باقی ہے وہاں پر قطب عالم حضرت مانا رشید کہ سب وہاں پر پڑھتے تھے حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ علیہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت خاجہ عزیز الحسن رحمت اللہ علیہ ان کے کمرے وہ دیکھنے میں آئے ماشاءاللہ تو ایسے کمرے ہیں کہ وہ کمروں میں جو ہم کو کمرے بتا رہے تھے انہوں نے اتنی سی جگہ اللہ بہتر جانتا آئے آج سے سوڑ سال پہلے ڈیڑھ سو سال پہلے ان لوگوں نے شراغ بھی نہیں تھا اور پنکھے بھی نہیں تھے اور ایسے کمروں میں وہ دھاب آٹا ہے وہاں کے کمرے بنی ہوئے کیسے رہے ہوں گے کیسی محنت اور مجاہدات کی یہ بزرگوں کے جن کا میں آپ کے سامنے تذکرہ کر رہا ہوں تو میں یہ بات بتا رہا تھا بھائیو کہ آج بھی ان کے وہ کمرے باقی موجود ہے اور روحانیت کے ایسے مرکز ہے کہ وہ ایسے کمروں میں چاہے دیکھنے میں وہ قبر لگ رہے ہیں لیکن دیکھنے والے چھوٹے چھوٹے چار فٹ بڑے مشکل سے چوڑے اور بس لیٹنے کو جتنی جگہ لگتی ہے یہ کمرہ ہے کون رہتے ہیں تو کہتے ہیں اس میں قطب عالم مہلا رشید احمد گنگو ہی کبھی رہے ہیں کون رہتے ہیں حضرت حاجی انداد اللہ مہاجر مکی ان کا تو حاجی کو غریب کمرہ ہے کھانے کا تو کیا معلوم کیا معاملہ رہت مجاہدات کر انہوں نے خالی اپنا بدن نہیں بنایا انہوں نے اپنی روح اتنی مضبوط بنائی کہ یہ بدن میں پیدا ہونے خیالات کہاں دفن ہوتے تھے تو پتہ بھی نہیں چل رہت تھے وہ فرشتے نہیں تھے انسان تھے مگر روحانیت کا ایسا مرکز تھے بڑی اللہ تبارک و تعالی یہ مزرگوں میں روحانیت بھری ہوئی بہت مضبوط روحانیتوں کے مرکز رہے اللہ نے ان کے توازوں سے ان کے آجزی سے ان کے انکساری سے ان کے للاہیتوں کی برکتوں سے جو کام لیے ہیں بس وہ اپنی مثال آپ ہے یہ ملک آزادی کے یہی ہیرو رہے ہیں آپ کو نہیں معلوم یہ بوریا نشی اسی خانقائے تھانہ بھون میں جہاں حضرت مولان عشر بالی تھانوی تھے تو بات یہ بنی کہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ اور یہ حضرگان دین نے پہلے محنتیں کی اور جب ملک میں پہلی بار سیت شاملی کے میدان میں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکہ کو ہجرت فرما گئے اب وہاں پر رہے حضرت مہان قاسم صاحب رحمت اللہ عالم رشید رحمت گنگ رحمت اللہ عالم تو انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ابھی یہ حالات نہیں ہے اس طرح مقابلہ کرنے کے اب دوسرے لائن حضرت ملانا قاسم صاحب رحمت اللہ کے شاگر حضرت شیخ الہند محمود رحمت اللہ کے شاگر حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین عمد مدنی حضرت جی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے محمود معنی حضرت جی کے پاس پڑے ہوئے اسی دار علم میں وہاں پر ان کی تعلیم اور تربیت ہوئی اور پھر وہاں پر یہ سارے کے سارے اکابرین وہی پر تیار ہو گئے جنہوں نے پورے دنیا میں دین کا اور اسلام کا ڈنکا بجایا اور پورے دنیا کو علم و حمل سے روشن کر دیا اور روحانیت کی طاقت انہوں نے پورے دنیا میں پھیلا دی یہ وہی بزرگان دین کا توفیل اور سرقہ ہے جس کی برکات آپ ہم سب دیکھ رہے ہیں اس کے بعد واپسی میں جو ہے واپسی ہوئی تو واپسی میں پھولت میں دائی اسلام حضرت مولانا قلیم الدین صدیقی دامت برکاتہ اللہ ان کو صحہ دعفیت کے ساتھ رکھے یہ ہمارے اکابرین ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے ما شاء اللہ وہ پورا مدرسہ وہاں دیکھیں وہاں پر حضرت شاہ ولی اللہ مہتز دیلی رحمت اللہ علی کے بھائی حضرت ولی شاہ ولی اللہ یہ جو ہے وہی پر مدفون ہے تو یہ حضرت مولانا قلیم حضرت صدیقی دامت برکاتہ ان کا گاؤں ہیں پورا مدرسہ وغیرہ وہاں دیکھ کر اور پھر اس کے بعد حضرت کے خدمت میں حاضری دلی میں حضرت آج مقیم ہے حضرت مولانا دائی اسلام مولانا قلیم صدیقی دامت برکاتوں بڑے متوازے ان کے خدمت میں کچھ آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ کے لگ بک ملاقات رہی حضرت نے جو باتیں بتائی اللہ اکبر میں نے تھوڑا زد تذکرہ چھیڑا حضرت قاری صدیق صاحب باندھ بھی رحمت اللہ علیہ کا تو اللہ اکبر عجیب بات کہہ رہے تھے قاری صدیق صاحب بولے تو حضرت فرما رہے تھے قاری صدیق صاحب حضرت فرما رہے تھے میں نے حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ سے میرے کانوں سے سنا کہ حضرت دھیان سے سنو بھائیو یہ ہمارے اکابری اس لیے بتائے جا رہے ہیں بھائیو صحابہ میں تو بہت بڑا تقوی تدین تھا لیکن آپ ہمارے ذہنوں میں بات آتی ہمارے زمانے میں کون تو سنو یہ حضرت شیخ زکریہ رحمت اللہ علیہ سے حضرت فرما رہے تھے میں نے میرے کانوں سے سنا کہ حضرت یہ بات علشات فرما رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا سمجھو کہ قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کو صحابہ کے زمانے سے اللہ نے ان کو علاہدہ رکھا اور قصدن اللہ نے ہمارے زمانے میں بھیجا تاکہ کوئی پوچھے کہ صحابہ کیسے تھے تو ان کو بتایا جا سکے یہ صدیق احمد باندوی کے جیسے تھے ایسے تھے صحابہ کیسے تھے ایسے تھے صدیق احمد باندوی کے جیسے تھے یہ ہے ہمارے علماء دیوبند حضرت فرما رہے ہیں میں نے یہ جو فضائل عمال لکھے حضرت شیخ زکریہ کے کانوں سے فرماتے ہیں میں نے ڈائرک سنا حضرت فرما رہے تھے فرماتے ہیں کہ وہ ان کے باندہ ان کا گاؤں الگ ہے رمضان بھر وہاں اعتقاف کرتے ہیں اور رمضان بھر روزے رکھتے ہیں عجیب مجھا عداد کرتے ہیں لیکن بات یہ بن رہی ہے کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے وہ یہاں آ رہے ہیں سہارن پور اور حضرت شیخ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں کسی نے پوچھا حضرت عید کے دن اپنا وطن چھوڑ کر یہاں آ رہے ہیں کہہ دراصل بات یہ ہے کہ رمضان بھر اللہ کے فضلت سے جو عبادتیں ہوئیں اب میرا دل بہت پاک صاف اچھا بن گیا تو یہ اہل اللہ کے ساتھ اگر عبادتیں کی جائے تو ان کی باتیں قبول کرنے کے لائق میرا دل بن جاتا ہے اس لئے سب چھوڑ کے ان کی باتیں سننے کے لیے یہاں پر آ کر بیٹھ فرماتے ہیں جب پھلت کا تذکرہ ہوا حضرت مانا قلیب صدیق جو آپ فرما رہے تھے میں نے ان کو کہا کہ حضرت ہمارے پھلت تشریف لائیے تو فرمایا میرے بات کے جواب میں کہ حضرت شاہ ولی اللہ محادث دہلوی کا گاؤں ہے وہاں حضرت پیدا ہوئے وہ اتنے انوار و برکات کا گاؤں ہیں کہ وہاں کے تنکے اور کتے بھی ہمارے پیر ہیں بڑوں کا اتنا عدب اور احترام ان بزرگوں میں تھا میں یہ بتا رہے ہیں باتیں اس وجہ سے بتائی جاتی ہے بھائیو تاکہ ہمارے اندر ان کے جیسی توازوں ان کے ساری آجزی للاحیت اور جو کچھ اپنے کو مل رہا اپنے غنیمت سمجھ کر اس سے فائدہ اٹھانے والے بنے اللہ تعالی یہ بزرگوں کا کچھ شمع ان کے جوتوں کی دھول سے ہی اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے پر ان کے تذکیریں بھی ہمارے ایمان میں اضافے کا بہت بڑا ذریعہ ہوتے ہیں اور ترقی کا بہت بڑا باعث ہوتے ہیں اللہ و انوارات و برکات و رحمتوں سے ہم سمام فقیروں اور خدام دین کو اللہ تعالی مالہ مال فرمائے ویسی توازوں ویسی آجزی ویسی انکساری ویسی للہیت ویسی انابت ویسے رجوع اللہ کا جذبہ ہم میں سے ہر ایک کے لئے اللہ نصیب فرما میں انہی تصورات میں ہمارے تمام سالکین کے لئے دعائیں اللہ تعالی سے کر رہا تھا کہ اللہ نام بنام میرے ایک ایک سالک کو ایسے بڑے بڑے وقت کہ اولیاء اللہ اہل اللہ بنا دیجئے پرول لکھا وما ذالک اللہ بے عزیز اللہ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے جڑتے جمتے رہیں گے اللہ ایک انقلاب پیدا فرمائے گا